شاہ فریڈرک ثانی نے اس کی ڈھارس بندائی کے ایسا ہونا یقینی تھا کیونکہ اگر نصرانیت میں پہلے دن سے اتحاد موجود ہوتا تو وہ یقیناً یروشلم سے یوں دربدر ہو کر نہ نکلتا اور اس طرح شاہ فریڈرک ثانی، شاہ بہیمنڈ اور شاہ حفظ سوئم کے علاوہ سب لوگ ناراض واپس لوٹ گئے جو افراد اس کے پاس ٹھہرے تھے وہ اس لائق نہیں تھے کہ سلطان بیورس کے خلاف اتنی بڑی سلیوی جنگ کا محاذ کھول پاتے ایک ایک کر کے تمام نصرانی حکمران اور سلیوی سردار ارض نوبہ سے نکلتے جلے گئے انہی میں ایک گھڑ سوار موقع پا کر الگ ہوا اور تیز رفتاری سے الگ سمت میں سفر کرنے لگا کچھ دور پہنچ کر اس سلیوی سردار نے مخصوص سلیوی لباس اتار کر ایک تھیلے میں ڈال دیا اس نے نیچے ایک دوسرا سفید لباس پہنا ہوا تھا جو کہ اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت تھا اس شخص نے ایک چشمے کے قریب پہنچ کر موہا دھویا اور وضو کیا اس کے بعد اس نے نہایت اجزو خوضو سے شکرانے کے نوافل ادا کیے وہ شخص مسلمانوں کا سلطان بیبرس ہی تھا جو نصرانیوں کے نقل و حرکت کی اطلاع پا کر خود ان کے درمیان پہنچ گیا سلطان بیبرس کو مخبروں کی اطلاعات پر کامل یقین نہیں رہتا تھا اس لیے وہ اکثر بحس بدل کر خود یہ فریضہ انجام دیا کرتا سلیوی شخصیات کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا سب سے بڑا حریف ان کے بیچ میں رہ کر نہ صرف ان کی تمام گفتگو سنتا رہا بلکہ ان میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے مالی معاونت کا شوشہ چھوڑ کر بخیریت واپس لوٹ چکا ہے سلیوی مجلس کا انجام دیکھ کر سلطان بیبرس کے چہرے پر بے حد مسررت تھی کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے اس عظیم توفان کو برپا ہونے سے پہلے ہی مٹا ڈالا تھا ناظرین سیریز کو پسند کرنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی ادھر متی الدین مزدرب نگاہوں سے بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا وہ ذہنی طور پر قاہرہ جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی صرف اس کے نکلنے کی دیر تھی متی الدین کو نجانے کیوں یہ خیال آیا کہ وہ شیخ قبیر الدین پر اندہ دھند اعتماد کر کے اس کی مدد کرنے کا وعدہ تو کر چکا ہے مگر اس نے تمام مدد میں ایک بار بھی گلوکوز کی صورت نہیں دیکھی گلوکوز وہاں موجود ہے یا نہیں اس خیال کی تصدیق کے لیے اس نے شیخ قبیر الدین کو پیغام بھیجوا دیا کہ وہ اتنی دیر تک قاہرہ کے لیے روانہ نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے گلوکوز کو نہیں دیکھ لے گا شیخ قبیر الدین کی جانب سے اسے کوئی جواب نہیں موصول ہوا جس پر اس کی بیچینی بڑھ گئی وہ بار بار اشتیاق بھری نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھتا انتظار کی یہ گھڑیاں خاصی توالت اختیار کرتی جا رہی تھی دوپہر کے بعد شیخ ابو رادیہ اس کے پاس آیا اس کی صورت دیکھ کر متی الدین کا چہرہ تن گیا کیونکہ اس سے کسی اچھے جواب کی توقع ہرگز نہیں رکھی جا سکتی تھی شیخ ابو رادیہ نے اس کے تیور دیکھ کر ناغواری کا تاثر دیا متی الدین تمہاری خواہش شیخ الرئیس کے پاس پہنچا دی گئی تھی اور اس کے لیے گلوکوز سے بات کی گئی ہے مگر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے گلوکوز نے تم سے ملنے سے صاف انکار کر دیا ہے شیخ ابو رادیہ خوشک لہجے میں بولا میں نے گلوکوز سے ملاقات کی فرمائش نہیں کی تھی بلکہ میں صرف اس کی صورت دیکھ کر یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ باقی یہاں موجود ہے متی الدین نے جواب دیا الگ بات تھی کہ شیخ ابو رادیہ کی بات نے اسے گہرہ صدمہ پہنچایا تھا وہ گلوکوز کی جانب سے کسی ایسے جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا مگر جلد ہی وہ خود کو یہ تسلی دینے میں کامیاب ہو گیا کہ شیخ الرئیس یا اس کے ساتھیوں کی جانب سے اسے کسی بہتر جواب کی توقع نہیں رکھنا چاہیے شیخ الرئیس تمہارا مطلب خوب سمجھ چکے ہیں مگر معاملہ چونکہ گلوکوز سے جڑا ہوا ہے اس لیے اس کی رضا مندی حاصل کرنا بھی ضروری ہے شیخ ابو رادیہ کا لہجہ بدستور خوشک ہی تھا میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا مجھے یوں لگتا ہے کہ تم سب لوگ میرے ساتھ مل کر فریب کر رہے ہو متی الدین نے دانت پیس کر کہا متی الدین ہوش میں رہ کر بات کیا کرو تمہارے لب و لہجے میں کھلی گستاخی پائے جاتی ہے یہاں شیخ الرئیس کے بارے میں ایسی بات کرنے والے کی زبان بدی سے کھینچ دی جاتی ہے اسے اپنی خوش نصیبی سمجھو کہ شیخ الرئیس تم پر مہربان ہے شیخ ابو رادیہ بپھر گیا میں اسی وقت شیخ الرئیس سے ملنا چاہتا ہوں متی الدین نے اس کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرار کیا شیخ ابو رادیہ اسے کینا توز نگاہوں سے دیکھتا رہا اگر اسے شیخ الرئیس کی جانب سے کڑی ہدایت نہ ہوتی تو وہ یقیناً متی الدین کا قصہ ہی تمام کر چکا ہوتا شیخ الرئیس اس وقت نہیں مل سکتے مگر انہوں نے تمہاری ہردرمی کو جانتے ہوئے اس بات کا انتظام کر دیا ہے کہ تم گلوکوز کی ایک جھلک دیکھ لو شیخ ابو رادیہ لفظ چھباتے ہوئے بولا متی الدین اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا وہ اپنے تہیں علج کر رہ گیا تھا کہ یہ کس قسم کا کھیل ہے جو اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے گلوکوز کی طرف سے ملاقات سے انکار کی خبر دینا اور پھر ساتھ ہی اس کی صورت دکھانے کا انتظام کرنا یقیناً اس تمام معاملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم راز پوشیدہ ہے متی الدین نے فی الوقت اپنی یقین دہانی کی تکمیل کو فوقیت دی اور شیخ ابو رادیہ سے استفسار کیا شیخ ابو رادیہ نے اسے قلے سے نکلتے ہوئے گلوکوز کی صورت دکھانے کا وعدہ کیا اور اسے تیار ہونے کی ہدایت دی متی الدین پوری طرح تیار تھا اس نے فوراں چلنے پر آمادگی ظاہر کی شیخ ابو رادیہ نے دو اہم غلاموں کے ساتھ اسے قلے کے صدر دروازے کی جانب روانہ کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ کچھ دیر کے لیے نیچے کے دالان میں رکھ کر متی الدین کو گلوکوز اس طرح دکھائیں کہ گلوکوز کو اس کی خبر نہ ہو سکے متی الدین ان کے ساتھ نیچے والے حصے میں چلا گیا غلاموں نے دالان کے پاس پہنچ کر اسے ایک جانب اوٹ میں ٹھہرنے کا اشارہ کیا وہ کچھ دیر تک وہی موجود رہے متی الدین کے لیے یہ گھڑیاں گزارنا بہت مشکل تھی کافی ساتھوں کے بعد گلوکوز ایک غلام کے ساتھ وہاں آتی ہوئی دکھائی تھی متی الدین پہلی ہی نگاہ میں اسے پہچان گیا تھا وہ اسی کی گلوکوز تھی جس کی جسمانی حیعت میں معمولی سا فرق پیدا ہو چکا تھا اس کی صورت دیکھ کر متی الدین کو جیسے اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی وقت تھمسا گیا متی الدین کی نگاہیں اس کے تواف میں مگن تھی یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا کیونکہ گلوکوز اس غلام کے ساتھ چلتی ہوئی ایک دوسری رہداری میں مڑ چکی تھی متی الدین ساکت و جامت کھڑا اس کی دلفریبی اور دلکشی میں ایسا مہب تھا کہ اسے احساس ہی نہ ہو سکا کہ کب وہ پری چہرہ اس کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا ہے ایک غلام نے اسے بلا کر خوشیار کیا تو وہ ہڑ بڑا کر اس کی جانب دیکھنے لگا جو اسے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا اس کی نگاہ سررت سے اسی طرف پلٹی جہاں چند لمحے پہلے گلوکوز موجود تھی مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا اس کی یقین دہانی ہو چکی تھی گلوکوز وہی موجود تھی مگر وہ اس سے ملاقات نہیں کرنا شاہتی تھی مگر کیوں یہ سوال کسی نوکیل کانٹے کی طرح متیدین کے دماغ میں چپ رہا تھا ادھر سلطان بیبرس آلہ حیثیت کے حامل نصرانیوں سرداروں اور حکمرانوں کی مجلس کا حال بخوبی دیکھ چکا تھا اس لیے اس نے بطور حفظ ماتقدم مزید اسکری کارروائیاں عمل میں لانے کا فیصلہ کیا اس نے کچھ عرصے تک ایسے انتظامات کیے جس سے نصرانیوں کی نقل و حمل عدم تحفظ کا شکار ہو گئی اور ان کے رسد وغیرہ کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی سلطان بیبرس نے سلیبی ساحلی مقبوزات کی سرحد پر کثیر تعداد میں محافظ سپاہیوں کی چوکیاں قائم کی اور ان میں مخبروں کی تائناتی کسرت سے کی گئی ان مخبروں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ چوکی کے سربراہ صاحب الاسس کو ایسی معلومات فراہم کریں جو کہ جوغرافیہی اعتبار سے مستحکم اور صحیح ہو یہی وجہ تھی کہ بہت تھوڑے عرصے میں ہی سلطان بیبرس کے پاس سلیبی سرحدوں اور مقبوزہ علاقوں کے نقشاجات جمع ہو گئے یہ الگ بات تھی کہ بے شمار علاقوں سے سلطان بیبرس کو خود بھی واقفیت تھی کیونکہ وہ اکثر و بیشتر ان علاقوں میں بھیس بدل کر جاتا رہا تھا بارہ سو ارسٹھ عیسوی میں سلطان بیبرس نے مملوک افواج کو ایک بار پھر تیاری کا حکم دیا اور آنن فانن سفر کرتا ہوا بلکل سیدھا یافہ کی جانب پہنچ گیا اس بار سلطان بیبرس خصوصی تیاری کر کے قاہرہ سے نکلا تھا اسلامی لشکر نے اس مرتبہ اپنے ہمراہ بے حد بھاری بھرکم سامان بھی اٹھا رکھا تھا ان میں منجنیقوں اور سفر منہوں کے پرزاجات بھی شامل تھے اس نے سلطان بیبرس کی اسامت کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا کیونکہ اسے بھرپور یقین تھا کہ سلطان بیبرس حسب سابق سلیوی جنگجوہوں کو فریب دینے کی کوشش کر رہا ہے اور سلطان بیبرس کی منزل یافہ نہیں ہے بلکہ وہ بیچ میں سے ہی کہیں دوسری جانب مر جائے گا اور کسی دوسرے سلیوی قلعے کی سامنے نموتار ہوگا سلیوی سردانوں کے مشورے کے بعد اس نے اپنے طور پر تمام ضروری عسکری تیاریاں مکمل کر لی تاکہ اگر سلطان بیبرس کے ساتھ مارکے کی نوبت پیدا ہو بھی جائے تو وہ پوری طرح تیار ہو سلطان بیبرس نے جب یافہ پہنچ کر اس مضبوط اور مستحکم قلعے کا محاصرہ کر لیا تو اسے یقین ہونے لگا کہ سلطان بیبرس کی منزل باقی یافہ ہی ہے اس نے قلعے کے انتظامات کا جائزہ لیا اور تمام معاملات درست پانے پر اتمنان کا اظہار کیا اگر وہ چند دن پہلے دوسرے قلعوں میں موجود سلیوی جنگجووں کے پاس مدد کے لیے پیغام بھیج دیتا تو شاید ممکن تھا کہ اسے کہیں سے کمک میسر آ جاتی مگر اب چونکہ سلطان بیبرس نے قلعے کو چاروں جانب سے گھیر لیا تھا اس لیے یہ صورت باقی نہیں بچی تھی یافہ کا موجودہ نام تل عبیب ہے اور یہ آج کل سہونی ریاست اسرائیل کا دارالحکومت ہے یافہ کے سلیوی جنگجو ایک ہفتے تک مسلسل سلطان بیبرس کی نقل و حرکت دیکھتے رہے سلطان بیبرس محاصرہ ڈالنے کے بعد ان کی جانب سے یوں غافل ہو گیا جیسے وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں جنگ کرنے کی بجائے تفریح کرنے کے لیے آیا ہے سلطان بیبرس اپنے رفقہ کے ساتھ یافہ کے قریب جنگلات میں اکثر شکار کے لیے نکل جاتا اور اندھیرہ بڑھنے تک وہیں رہا کرتا یہ بلکل نئی چیز تھی جس پر اسلامی لشکر بھی حیران تھا کہ سلطان بیبرس نے سابقہ انداز اختیار کرنے کی بجائے یافہ کے افراد کو بلکل آزاد چھوڑ دیا ہے ایک ہفتے بعد سلیوی سرداروں نے سر جوڑ کر صلاح و مشورہ کیا کہ سلطان کا مقصد محاصرے کو طول دینا دکھائی دیتا ہے اس سے پہلے کہ شہر میں زخیرہ خوراک کم پڑ جائے اور نصرانیوں کے حوصلے متزلزل ہونے لگیں انہیں باہر نکل کر اسلامی لشکر پر دھاوہ بول دینا چاہیے کئی سلیوی عمرہ نے اس اقدام کی مخالفت بھی کی یافہ کے حکمران نے غرخوز کے بعد یہی مناسب خیال کیا کہ اسلامی لشکر کی غفلت سے فائدہ اٹھایا جائے اور کل السبح اپنے جنگجوؤں کو میدان میں اتار دیا جائے یہ تیب آیا کہ جب اسلامی لشکر فجر کی نماز میں مصروف ہوگا تو انہیں نشانہ بنایا جائے گا اگلی صبح اچانک کلہ یافہ کے دروازے کھلے اور سلیوی لشکر پر جوش انداز میں باہر نکلا سلطان بیبرس کو فاری طور پر اس کارروائی کی خبر دی گئی جو کہ نماز سے کچھ ہی لمحے پہلے فارغ ہوا تھا سلطان بیبرس نے سلیوی چال کو سمجھتے ہوئے اس حراول دستے کو حکم جاری کیا جسے پہلے دن سے تمام لشکر کی حفاظت پر تائینات کیا گیا تھا کہ وہ فاری طور پر سلیوی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکے اور پھر منظم انداز میں پسپائی اختیار کرتا ہوا پانچ سو گز تک پیچھے ہٹے اسی دوران سلطان نے باقی ماندہ افواج کو حکم دیا کہ وہ سلیوی سپاہیوں کی جانب بلکل توجہ نہ دیں بلکہ پانچ سو گز پیچھے ہٹ کر اپنی صفحے سیدھی کر لیں اور اگلے حکم تک کا انتظار کریں سلیوی پرجوش انداز میں آگے بڑھتے اور ہراول دستے سے علچ گئے ہراول دستہ کچھ دیر ان سے لڑنے کے بعد تیشدہ منصوبے کے تحت پیچھے ہٹنے لگا سلیوی سپاہی ان کی پسپائی پر جوشیلے دکھائی دینے لگے اور ان کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی جب ہراول دستہ پانچ سو گز تک پہنچ گیا تو تیار سپاہی حکم پاتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خلاؤں سے برق کی معنی نکلے اور سلیوی لشکر پر ٹوٹ پڑے اسلامی لشکر کے دستوں نے مختلف زاویوں میں گھوم کر سلیوی لشکر کو حسار میں لینا شروع کر دیا سلیوی سپاہی سلطان بیبرس کی حکمت عملی سمجھ گئے انہوں نے تیزی سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے حسار کو قائم ہونے سے پہلے ہی توڑ دیا ان کی یہ کوشش کسی قدر کامیاب تو ضرور ہو گئی تھی مگر وہ غیر محسوس انداز میں قلے کے دروازے اور فصیل کے قریب پہنچ گئے مزید پسپائی ممکن نہیں تھی کیونکہ اقب میں قلے کی بلند و بالا فصیل اور اس سے ملحقہ خندقیں تھی سلطان بیبرس نے مجاہدین کو حکم دیا کہ انہیں مزید پیچھے دکھیلا جائے تاکہ وہ اپنی ہی ابتری میں پھنس کر کمزور پڑ جائے یہ سلسلہ کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا سلیوی جنگجو کسی صورت اسلامی لشکر کا دباؤ بڑھنے نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ مزید پیچھے ہٹنے کی صورت میں انہیں کڑا نقصان اٹھانا پڑے گا بارہ گھنٹے تک مسلسل یہ جان لیوہ کشمکش جاری رہی اور سلیوی سردانوں نے جان توڑ کر مقابلہ کیا لیکن جون جون شام کے اندھیرے بڑھنے لگے تو ان کی طاقت جواب دینے لگی وہ کسی بھی ترق کلے کے اندر واپس لوٹنا چاہتے تھے مگر اسلامی لشکر انہیں ایسا کوئی موقع دینے پر تیار نہیں تھا رات کی تاریکی کے آغاز پر ہی وہ تکان سے چور ہو گئے اور نڈھال دکھائی دینے لگے ان کی مدافعت جواب دے گئی اور پھر بہت جلد ہی مملوک لشکر نے انہیں مغلوب کر لیا اس مارکے میں سلیوی سپاہیوں کی بڑی تعداد زندہ گرفتار کی گئی سلیوی پرچم گرا دیے گئے اور ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا گیا مملوک سالاروں نے گرفتار سپاہیوں کے بارے میں سلطان بیبرس سے دریافت کیا تو سلطان بیبرس نے کچھ سوچنے کے بعد ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا اس حکم کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سلطان سلیوی فتنہ گر سپاہیوں کی خسلت کو بھام چکا تھا اور انہیں زندہ چھوڑنے کی صورت میں ان کی سرکشیوں کا اسے سامنا رہتا اسی لیے اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا یافہ کی افواج کا حال دیکھ کر قلے کی رئیت مروب ہو گئی اور انہوں نے یافہ کو تباہی سے بچانے کے لیے خود ہی قلے کے دروازے کھول دیئے سلطان بیبرس دوسرے دن یافہ میں داخل ہوا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا سالاروں نے اس سے استفسار کیا کہ کیا اس قلے کا حشر بھی ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا کہ پہلے قلوں کے ساتھ کیا گیا تھا سلطان بیبرس نے نفی میں سر ہلایا اس نے یافہ کی مضبوط فصیل اور اندرونی استحکامات کو بحال رکھتے ہوئے اس شہر پر محض اپنا پرچم لہرائیا اور رضاکار مجاہدین کے دستوں میں چند ایک کو وہاں انتظامی معاملات کے لیے تائنات کر دیا اور شہر کو مسلمان والی کے حوالے کر دیا نصرانی آبادی کو کڑے الفاظ میں تمبی کی گئی کہ وہ اگر کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث پائے گئے تو ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور امن و امان کے ساتھ رہنے کی صورت میں انہیں تمام جائز حقوق فرام کیے جائیں گے سلطان بیبرس یافہ کے انتظامات سے فارغ ہوا تو اس نے اپنی افواج کو کوچ کا حکم جاری کیا لشکر کوئی واضح رائے قائم نہیں کر پایا کہ سلطان بیبرس کے ارادے اب کیا ہیں اسلامی لشکر نے اس مرتبہ کسی بھی جانب چکر کاٹ کر آگے بڑھنے کا لاحے عمل اختیار نہیں کیا یافہ سے نکل کر سلطان بیبرس سور اور سیدہ کی جانب بڑھا دونوں قلوں میں اسلامی لشکر کی آمد پر بیچینی پھیل گئی مملوک سپاہی دونوں قلوں میں سے کسی ایک پر حملہ کرنے کا اندازہ کر چکے تھے سور اور سیدہ کے قلے سلطانی لشکر کی قربت کی اطلاع پا کر قلہ بند ہو کر بیٹھ گئے مگر سلطان بیبرس ان دونوں قلوں کے قریب سے گزر کر آگے نکل آیا یہ حکمت عملی بہت خطرناک تھی کیونکہ سلیوی لشکر برقرفتاری سے اقب میں سے نکل کر حملہ آور ہو سکتے ہیں سلطان بیبرس کے چہرے پر گہرہ اعتماد موجود تھا جیسے وہ یہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے مملوک سالاروں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید سلطان بیبرس انہیں مطمئن کر کے دوبارہ ان کی جانب پوچھ کرے گا مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سلطان بیبرس دریائے لیتانی سے ہوتا ہوا ساحلی علاقوں کی طرف بڑھ گیا اور کوہل بقا کے متوازی اوپر کی جانب بڑھنے لگا یہ دشوار گزار راستہ بہت خطرناک تھا مملوک لشکر کے ساتھ سامان حرب کے پرزاجات بھی تھے جنہیں پہاڑی علاقوں کے اوپر چڑھانا خاصا مشکل کام دکھائی دیتا تھا کافی محنت اور پریشانی کے عالم میں سپاہی اپنے سلطان کی قیادت میں آگے بڑھتے رہے سلطان بیبرس کوہل بقا کا لمبا چکر کاٹ کر اچانک شقیف ارنون نامی پہاڑی قلے کے سامنے ظاہر ہوا یہ نہایت اہم اور مستحکم قلہ تھا جسے فتح کرنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ یہ خاصی حیکلی جنگ جونوں یعنی ٹیمپلرز کا جنوبی درے کی خاص نگرانی کرتا تھا اور اپنے دفاعی استحکامات کی بنا پر ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا شقیف ارنون نامی یہ قلہ اپنے پہلوں میں موجود ایک چھوٹے سے قصبے کے نام کی مناسبت سے مشہور تھا جو کہ شقیف ارنون کہلاتا تھا اس کی تعمیر میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا گیا تھا اور اسے ایک ایسی چٹان پر بنایا گیا تھا جو کہ بلکل امودی تھی یہ قلہ دریائے لیتانی سے ڈیڑھ ہزار فٹ کی بلندی پر تھا جبکہ سطح سمندر سے اس کی انچائی بائیس سو فٹ کے قریب تھی اس کا ایک حصہ پتھروں کی چنائی سے اور دوسرا حصہ پہاڑ کی چٹانے تراش کر بنایا گیا تھا اس قلے کا مجموعی رقبہ چار ہزار دوسن نوے مربع گز تھا اس کی دیواروں کی لمبائی ایک سو تیس گز چڑائی تینتیس گز اور انچائی انیس گز سے چھبیس گز تک تھی اس کے جنوب اور مغرب میں ایک بڑی خندق تھی جو ٹھوس چٹان کاٹ کر تیار کی گئی تھی یہ خندق سولہ گز سے اڑتیس گز تک گہری تھی اسی خندق میں چٹان کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے اور ان میں پانی کے چشمیں نکالے گئے قلے کی امودی دیواریں گھاٹیوں کے کناروں سے اوپر اٹھائی گئیں اور ان کے کونوں پر بلند اور مستحکم برج بنے ہوئے تھے جن میں بیٹھ کر نہ صرف دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھی جا سکتی تھی بلکہ اس کو پسپا کرنے کے لیے وہاں سے تیروں اور پتھروں کی بارش بھی کی جا سکتی تھی عام حالات میں اس قلے پر قبضہ کرنا تو کجا اس پر حملے کا تصور کرنا بھی کسی دیوانے کا خواب معلوم ہوتا تھا اپریل بارہ سو اٹھ سٹھ ہسوی میں سلطان جب اچانک قلع شقیف ارنون کے سامنے نمودار ہوا تو سلیبی جنگجو حیرت و پریشانی سے سکتے میں رہ گئے کیونکہ ان کی تمام نگرانی کے باوجود سلطان بیبرس نظروں میں آئے بغیر قلعے کے قریب پہنچ گیا تھا عام حالات میں دمشق سے اور انتاکیا سے آنے والے راستے ان حیکلی جنگجووں کی کڑی نگاہ میں رہتے تھے سلطان بیبرس نے کوہل بقا کا طویل چکر اسی لیے کاتا تھا کہ وہ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر ان کے سر پر اچانک پہنچ جائے اور وہ اپنی حکمت عملی میں کامیاب بھی رہا حیکلی جنگجو اسلامی لشکر کا گہراؤ دیکھ کر بلکل پریشان نہیں ہوئے اور مطمئن انداز میں اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے انہیں قلعے کی مضبوط استحکامات پر گہرا بروسہ تھا سلطان بیبرس نے سلیبی لشکر کی طرف سے کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے فاری طور پر انتظامات کا حکم دیا سب سے پہلے بڑی بڑی آہنی چادریں آپس میں کچھ اس انداز سے جوڑی گئیں کہ ایک بڑا چھپر تیار ہو گیا اس چھپر کا مقصد قلعے کے برجوں کی جانب سے ہونے والی تیروں کی بارش سے ہونے والے نقصان کے اندیشے کو زائل کرنا تھا اگلے چند روز میں اسلامی لشکر نے ہربی سازو سامان کے پرزاجات کو ترطیب دے کر بڑی بڑی منجنیقیں تیار کی یہ تیس کے قریب تیار ہوئیں منجنیقوں کی تیاری کے فوراں بعد سفرمنے کھڑے کیے گئے مسلسل کئی دن اسی تیاری میں لگ گئے سلیوی جنگجو اسلامی لشکر کی تیاری دیکھ کر کسی قدر پریشان ہوئے انہوں نے انہیں تیاری سے باز رکھنے کے لیے کئی قسم کے حربے استعمال کیے مگر وہ کارگر ثابت نہ ہوئے مملوک افواج کے لیے یہ کڑا امتحان تھا کیونکہ وہ نہ صرف ایک ایسے حصے پر موجود تھے جہاں معمولی سی غلطی ان کی موت کا سامان بن سکتی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ مملوک لشکروں کو غیر ہموار پہاڑی علاقے میں مارکہ سر کرنا پڑا تھا پتریلے راستوں اور عمودی چٹانوں کے باعث مکمل صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی ممکن نہیں تھا مملوک سالاروں نے اپنے خدشات سلطان بیبرس کے سامنے پیش کیے تو اس نے انہیں تسلی دی اور اللہ تعالی کی مدد پر یقین رکھنے کی ہدایت کی جولائی کے مہینے میں سلطان بیبرس نے اپنے جنگی آلات کو حرکت دی اور بڑے بڑے وزنی پتھروں کو منجنیقوں میں رکھ کر قلعے پر برسانے کا سلسلہ شروع کر دیا سلسلہ شروع کر دیا